ہلو دوستوں کوئی کیسے میں آپ کا سواگت ہے بارہ فروری کو پیپر ہے اور آپ کے پاس ٹائم بلکل نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اور بہت سارے سبجٹ کو ریوزن کرنا ہے میں نے بہت سارے سبجٹ کو بتایا بھی ہے دسمبر مہنے کا میں نے آپ کو ٹارگیٹ بھی دے رکھا ہے اپنے یوٹیوب چینل پر میں نے الگ الگ ٹاپک کے بھی میں نے بتایا تھا کس ٹاپک کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں نے بتایا تھا آج میں بیہار اسپیسل کا ٹاپک کو بتاؤں گا کیونکہ بیہار اسپیسل جو پیپر ہوتا ہے اس میں جو چیپٹر ہے بیہار اسپیسل کے وہاں سے کوشن بہت زیادہ آتے ہیں اگر ڈیرھ سو کوشن پیٹی میں آتا ہے تو لگ بھگ لگ بھگ تیس سے پیتیس کوشن بیہار اسپیسل کے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کو آؤٹ یا ان کرنے کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں اگر آپ اس کو اچھے سے نہیں پڑھیں گے تو یہاں سے کوشن گلت ہو جائیں گے اور آپ باہر ہو جائیں گے پہلا چیزیں رکھے گا دوسرا مائنس مارکنگ ہے اس بار اس بار نیگٹیب مارکنگ ہے اور نیگٹیب مارکنگ ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک ایک چیز کو ساؤدھانس پڑھنا پڑے گا نہیں تو پیپر بہت گلت ہو جائے گا ہم آپ کو پہلے بتا دے رہے ہیں وارن کر دے رہے ہیں بعد میں آپ لوگ سوچئے گا کیا دیکھو سر نے بلکل کہا تھا کہ ایک ٹاپک بتایا تھا میں نے کوئی بھی آپ جو بھی آپ کو گائیڈ کر رہا ہوگا جو بھی آپ کو بتاتا ہوگا لگے آپ وہی پلاسٹ پیپر کے سامنے آپ لوگ گربل کر دیتے ہیں تو یہ گربل ہی نہ ہونے پائے تو بیہار اسپیسل کے کچھ ٹاپک کو ہم لے کر کے یہاں چرچہ کر دیں گے اور اس کے بہت سائے بیڈیو ہم اپنی یوٹیوب چینل پر ڈال بھی دیئے ہیں بلکل مائپ کے تھوڑ میں نے ڈال دیا ہے تو آپ اس کو وہاں سے جرور دیکھ لیجئے گا جسے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہونے پائے بیہار کا اتحاس یہاں سے کوشن بہت زیادہ آتے ہیں جسے مور کال سے کوشن آتے ہیں بہت دھرم جین دھرم سے کوشن آتے ہیں یہاں سے تو بہت دھرم جو ہے یہ اتپتی وہی پہ ہوئی ہے کہاں پر بیہار کے چھت میں ہوئی ہے اس لئے وہاں سے کوشن زیادہ پوچھ جاتے ہیں بیہار کی بھوگولک سنچنہ بیہار میں کون کون سی پہاڑیاں ہیں کون کون سے وہاں پہ پربت ہیں سارے کچھ میں نے ویڈیو بناتے ہیں آپ کو بھیج بھی دیا ہے ہماری یوٹیوب چینل پر سب پڑا بھی ہوگا اس کو ایک کر کے آپ دیکھ لیجئے گا بیہار کی جلوائیو یہاں سے کوشن آتے ہیں اس کا ویڈیو میں بہت جلدی ڈالنے والا ہوں بیہار کی مردہ اس کو بھی ہمیں بتا چکا ہوں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اچھے سے بیہار کی ندیاں یہ کوشن یہاں سے بہت جادہ آتے ہیں کہ بیہار کی کون سے ندیاں اور بیہار کی ندیوں سے کون کون سے نہریں نکلتی ہیں یہ ٹاپک بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے بیہار کی پرمک جھیلے اور جل کنڈ کون کون سے ہیں یہاں سے کوشن بہت جادہ آتے ہیں بیہار کے جل پرپات کون کون سے ہیں یہ کوشن آتے ہیں یہاں سے بیہار کے نہریں ابھی میں آپ کو بتایا بیہار کی سچائی پریوجنائیں یہاں سے بھی کوشن بہت زیادہ رہتے ہیں کہ سچائی پریوجنائیں کون کون سی ہیں اور کون سچائی پریوجنائیں کس ندی پر جیسے یہ سچائی پریوجنائیں ہے بان بان پریوجنائیں ہے آپ لوگ سنا ہوگا کہ بان پریوجنائیں ندی گھاٹی پریوجنائیں کس ندی پر ہے تو یہ سو ندی پر ہے اور یہ جو ہے یوپی اور بیہار دونوں کی سنیوکت پریوجنائیں مانی جاتی ہیں تو ایسے کشن ہمیں کھوجنے پڑھنے تو گرت ہو جائیں گے بیہار میں کھنش سنسادن یہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ کس راج میں راج کے کس جلے میں کون سا کھنش پا جاتا ہے یہ بھی میں بتا چکا ہوں اس کو آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیجئے گا ایک ایک پوائنٹ آپ اس کو پکڑیے ایک ایک دن دو دو دن میں سارے پوائنٹ کو اچھے سے کبر کر کے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا بتا دی رہا ہوں میں بیہار میں کرسی اور پرمک فصلے کون کون سی ہیں بیہار میں لوگ کلا لوگ سنسکرتی کون سی ہیں کون کون سی وہاں پہ لوگ سنسکرتی آپ آجاتی ہے کون سی وہاں پہ تیوہار ہوئے کون کون سی وہاں پہ نتی ہیں کون سی لوگ گیت ہیں بیہار کے پرو اور میلے یہ بھی میں بتا چکا ہوں یہاں سے بھی کوشن بہت زیادہ آتا ہے بیہار کے لوگ نتے لوگ کلا کیا ہے یہ بہت جلدی میں ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دوں گا لیکن آپ اس کو پڑھ لیجائے گا پوائنٹ وائز بیہار کا بجٹ یہاں سے لگ بھگ دو سے تین کوشن ہوتا ہے ڈاٹا بیس کوشن ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بہت جلدی پروائیڈ کرانے والا ہوں بیہار کی جن سنکھیا یہاں سے کوشن بہت زیادہ آتے ہیں بیہار کی جن سنکھیا میں کہ کہاں پر سب سے دیکھ لیں گا نپات ہے کہاں پر نہیں ہے اس اب آپ کو پڑھنا پڑے گا اچھے سے اس کے بعد بیہار کی سرکار کی یوجنائیں بیہار سرکار کی کون کون سی یوجنائیں ہیں جیسے سات نشچے یوجنائیں ہیں وہ کس کے لیے سات نشچے میں کون کون سی یوجنائیں سامل ہیں ان ساری یوجنائوں کا ویڈیو بنا کے میں ایک دو دن میں آپ کو ڈال دوں گا تو بیہار کی ساری یوجنائیں آپ کو اس پڑھنا پڑے گا بیہار کے لوگ گیت کون کون سی ہیں بیہار کے ادھوگ کون سی ہیں ابھی میں بتا چکا ہوں میں کہ بیہار کون کون سے وہ دوگ ہے کہاں لگتے ہیں سارے مجھا کو جان کر دے دیا ہوں اور بیہار کے پرمک بن ریپورٹ بیہار کی جو بن ریپورٹ ہے ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو ویڈیو بھی چکا ہوں یہاں سب سے تو آپ کو پاس 21 ٹاپک ہے آپ نے پاس اور ایک ٹاپک اس میں اور ایڈ کر لینا ہے بیہار کے کس کس جلے میں کون کون سے بسبیدیالے پائے جاتے ہیں اور کون کون سے بسبیدیالے کے ساتھ کون کون سے تقنیقی سنسطھان پائے جاتے ہیں اور کون کون سے جو ہے انو سندھان کے اندر پائے جاتے ہیں یہاں سب سے بھی کوشن بہت زیادہ آتے ہیں بیہار کے پرمک بھی اسے تو اس کا بھی بیوڈیو بنا کے میں مائپ کی تھوڑا آپ کو بتا دوں گا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا بار بار ریویجن کریے انہیں کس پرمک کو کم سے کم آپ ابھی بارہ فروڑی کو پیپر ہے تو اسی کس پرمک میں کم سے کم آپ کو بائیس پوائنٹ کم سے کم آپ کو جو ہے تین سے چار بار ریویجن کرنا پڑے گا اور ریویجن نہیں کریں گے یاد رکھے گا نیا آپ پڑھتے ہیں آپ کو کوشن گلت ہو جائیں گے وہاں پہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ یاد رکھے گا آپ اس ٹاپک کو آپ کا ٹارگٹ ہے یہ ٹارگٹ بی پی سی کا جو اسپیسل ہے یہ ٹارگٹ آپ کو تین دن کا میں آپ کو دے رہا ہوں آپ تین سے چار دن کے اندر اس ٹاپک کو سارے کو پڑھ کر کے جلدیل دی آپ ختم کر دیجئے اس سے اس بار بی پی سی میں کہیں سے بھی کوشن آ جائے تو آپ کو گلت نہ ہونے پائیں اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو جرور یاد رکھے گا تو وہاں کوشن گلت ہو جاتی ہے آپ کو اگر اس ٹاپک میں کہیں کوئی سمسیہ ہوتی ہے کوئی نوٹس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کریے گا اس کا بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بھیج دیا جائے گا آپ اس چینل کو لائک کریے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس چینل کو بیر آئیکن کو جرور پریس کر لیجئے گا جس سے آپ کے پاس نوٹسپکیشن سب سے پہلے پہنچیں اور آپ اس کا لاغ اٹھا سکیں اوکے تھینکیو